ایک بار پھر سے سوگت ہے آپ سب کا میری یوٹیوب چینل پہ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مووی کے سٹارٹ میں ہم لوگ پروفیسر ٹریور کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ورلکینو لوجسٹ ہے جو کی ورلکینو پہ ایک سروٹ کرتے ہیں کچھ سمیں بعد ان کا کلک انہیں بلاتا ہے نہ کرے پر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا پھر پروفیسر جب اپنے گھر آتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنے بھائی کی بیوی کو دیکھتا ہے جو کی کہیں باہر جا رہی ہوتی ہے اس لئے وہ اپنے بیٹی کو اس کے ہاں چھوڑ کے جاتی ہے دس دنوں کے لئے اور وہ کچھ اس کے بھائی کا سمان بھی اسے واپس کرتی ہے پھر پروفیسر جب اپنے بھائی کے سمان کو چیک کر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک بک ملتی ہے جس کا نام ہوتا ہے جرنی تو دا سینٹر آف ارث یہ ایک سائنس فرکسن بک ہوتی ہے پر کافی انٹرسٹنگ ہوتی ہے جس کے قرآن کی پروفیسر اسے دیکھنے لگتا ہے اس کتاب میں تین جگہ کا نام لکھا ہوتا ہے والویا منگولیا اور ہوای پھر پروفیسر اپنے لیب میں اپنے بھتی جی کے ساتھ جاتا ہے اور وہاں پہ ان سارے جگہ کو دیکھنے لگتا ہے پھر وہ یہ پاتا ہے کہ ان سارے جگہ کا ٹیمپریچر ابھی بھی ویسا ہی ہے جیسا دس سل پہلے تھا اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک اور جو عالم کی ہے جو کی آئس لینڈ میں ہے تو وہ اپنے بھتی جی کو بتاتا ہے کہ ہو نو ہو میکس وہی گیا ہوگا اور اس کا پتہ ہمیں وہاں جا کے ہی لگے گا پر وہ اپنے بھتی جی کو وہاں نہیں لے جانا چاہتا تھا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بستا ہے اس لئے وہ اپنے بھتی جی کو بھی لے کر کے وہاں چلا جاتا ہے پھر وہاں پہ وہ لوگ ایک سینٹسٹ کے گھر پہ جاتے ہیں جہاں پہ دروازہ اس کا پیٹی کھولتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے فادر تین سال پہلے ہی مڑ گئے پھر پروفیسر انہیں وہ کتاب دکھاتا ہے جس پہ وہ لڑکی بھی اسے ایک کتاب دکھاتی ہے جو کہ اس کے فادر کی تھی دونوں پہ ہی سیم لٹر لکھے ہوئے تھے اب پروفیسر سمجھ جاتا ہے کہ جبور ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے ہاں ہاں اسے بتاتی ہے کہ اس کے فادر بھی ایک بہت بڑے بلیور تھے اور کتنے لوگوں کا مانہ وہاں پہ پروفیسر ایک مسین کو دیکھتا ہے جو کہ وہاں کا ویدر بتاتی ہے وہ اسے دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ آج سے دس سال پہلے اس کے بھائی نے اس مسین کو یہاں لگایا تھا اور وہ اسے نکالنے کی جت کرنے لگتا ہے تب ہی اچانک سے وہاں کا ویدر کھڑا بڑا تھا اور بشلی کرنے لگتی ہے وہ مسین بھی بشلی کو اٹریکٹ کر رہا تھا اس لئے ہانا اور شون جا کے پہاڑ کے اندر چھپ جاتے ہیں وہ پروفیسر کو بھی اس مسین کو فیکنے کے لئے بولتے ہیں پھر پروفیسر اپنی جان بچانے کے لئے اس مسین کو فیک دیتا ہے پر بشلی گرنے کے قارن وہاں کا راستہ بند ہو جاتا ہے جس کے قارن کی وہ لوگ اس کفہ میں قید ہو جاتے ہیں ہے نا انہیں بتاتی ہے کہ آگے ایک مائن ہے جس پہ اب کوئی کام نہیں ہوتا اگر ہم لوگ وہاں تک پہنچ پہتے تو ہم لوگ جرور باہر نکل جائیں گے اس لئے یہ دینوں آگے بننے لگتے ہیں ان کے سامنے ایک بہت گہری کھائی ہوتی ہے جنہیں وہ لوگ بہت ساف دھانی سے پار کرتے ہیں پھر وہ لوگ اس جگہ پہ پہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ سب ایک ٹرولی میں بیچ جاتے ہیں انہیں لگتا تھا کہ اب وہ لوگ بچ جائیں گے اور یہ ٹرولی انہیں بہت پہنچا دے گی اور ٹرولی بہت سپیٹ سے آگے بننے لگتی ہے ایک جگہ تو ٹریک میں نہیں ہوتا پھر بھی یہ لوگ جیسے دیسے بچ جاتے ہیں پھر ان دینوں الگ ہو جاتے ہیں پھر ہانا جس ٹریک پہ ہوتی ہے اس کا راستہ ختم ہونے والا ہوتا ہے پھر وہ بھاگ کر کے پروفیسر کے ٹرولی میں بیچ جاتی ہے پھر وہ بھی جس ٹرولی میں ہوتا ہے وہ جا کے اس کا راستہ ختم ہونے والا ہوتا ہے وہ کسی جیل سے ٹکڑا جاتا ہے اور آگے کا راستہ بند دکھتا ہے اسے پر تب ہی سون نوٹس کرتا ہے کہ آگے ساید ایک گھٹا ہے اور وہ لوگ اس کفا کو جیسے پار کرتے ہیں انہیں ان کی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں ہوتا وہاں پہ بہت سارے بے سمار ہیرے ہوتے ہیں جسے ہی سون ان کو وہاں سے نکلنے کو کہتا ہے پھر تب ہی سون کے بیک سے ایک ہیرہ نیچے گر جاتا ہے اور وہ پتلے سے دیوال ٹوٹ جاتے ہیں جس سے کہ یہ لوگ کھائی میں گر جاتے ہیں ایک میرے تک گرنے کے بعد بھی انہیں سرفیس نہیں ملتا پھر پروفیسر ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس چلگر ذکر کتاب میں تھا اور یہ کھائی کم سے کم ہزاروں مل گہری ہو سکتی ہے اس کا آخری سور ایک واتر فال بے ہوگا پھر کچھ سمیں بعد انہیں گرم پالنے کا بلبلہ دکھائی دیتا ہے اور وہ لوگ ایک بہت بڑے کنڈ میں گرش آتے ہیں وہاں سے وہ لوگ جیسے دیسے پاہ نکلتے ہیں پھر وہ لوگ جو دیکھتے ہیں اس سے وہ لوگ بہت آسر چکت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت سارے برڈز ہوتی ہیں پھر ہانا ان سب سے پوچھتی ہے کہ آگر یہ برڈز ہے کون پھر پروفیسر انہیں بتاتا ہے کہ میں نے ان سب کو ہمیساً میزے میں دیکھا یہ سب دھرتی پہ کم سے کم ہزاروں کروڑوں سال پہلے ہوا کرتی تھی پھر کچھ سمیں آگے چلنے کے ساتھ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا بھائیوی جرور یہاں آیا تھا اور اس جگہ کا سیم ذکر اس کتاب میں تھا انہیں بھی ایسی پیر پودے بنے ہوئے تھے پھر بولو ایک ٹری ہاؤس پہ جاتے ہیں پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا بھائی میکس بھی یہی رکھا تھا اور میکس ایک ڈائری میں لکھا ہوتا ہے کہ اس جگہ کا تاب من بڑھتے رہتا ہے تب سون وہاں کا ٹیمپریچر چیک کرتا ہے تو وہاں کا ٹیمپریچر سیونٹی فائب ڈگری ہوتا ہے جو کی بہت جاتا تھا تب ہی ہانا کو ان کے بھائی کی ڈرگ پوڈی ملتی ہے جسے دیکھ کر کے وہ لوگ کافی دکھی ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ وہاں کا ٹیمپریچر دو سو ڈگری سلسیس ہو جاتا ہے ان لوگوں کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے پھر وہ لوگ ایک ناؤں بناتے ہیں اور ایک پیرل سوٹ سے اس ناؤں کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں کس طور آگے چلنے کے بعد وہاں کا ٹیمپریچر کھڑا ہونے لگتا ہے بہت سارے باری سونن لگتی ہیں اور کچھ عجیب سے گریچر ان لوگوں پر اٹک کر دیتے ہیں تب ہی وہاں سے ایک بہت بڑا گریچر نکلتا ہے جو کی ان کیریچر کو کھانے لگتا ہے پھر پیرل سوٹ جس بندہ ہوتا ہے وہ جس ٹوٹنے لگتی ہے سونن کو پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ بھی وہاں سے ار جاتا ہے پروفیسر جا کر کے بھی اس کی مدد نہیں کر پاتا ہے پھر سونن ایک جگہ جا کے پہنچ جاتا ہے کرتی ہے اور اسے اندر لے کے آتی ہے پھر سونن دیکھتا ہے کہ وہاں پر اڑنے والا پتھر ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کا مینگنیٹی فیل کچھ عجیب ہے اور یہاں پر اگر اڑھتے پتھر ہے تو یہاں پر گرم پانی کا جھرنا جرور ہوگا اسے اسے پار کرنے کے لئے بہت سارے مسکت کرنے پڑتے ہیں وہ جیسے دیسے اپنی جان پر کھیل کر کے اڑھتے سرگر سے نکل جاتا ہے ادھر ٹرائیور اور ہنہ بھی چلتے چلتے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ہنہ بھی ایک پودہ حملہ کرتا ہے اور جیسے وہ اسے ماننے والا ہوتا ہے ٹرائیور اسے جھر سے اکھار دیتا ہے ادھر سونن ایک عجیب سے جگہ بھی پہنچتا ہے جہاں پہ بہت سارے بڑے بڑے چانور کی ہٹی ہوتی ہے اچانک سے اس کے اوپر ایک ڈانرز اور حملہ کرتا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے ایک گفہ میں فش جاتا ہے اس کی آواز سن کر کے ٹرائیور اسے گفہ میں چھیت کر کے اسے اسے باہر نکال لیتا ہے پھر اسے وہی گڑم پانی کا جھرنا دیکھتا ہے پر وہ ڈانرز اور بھی ان سب کے پیچھے لگا ہوتا ہے اس لئے ٹرائیور ہنہ اور سونن کو دوسری راستے سے جانے کے لئے بولتا ہے پھر وہ ڈانرز اور کو اپنے پیچھے لاتا ہے پروفیسر جس ساتھ سے پیچھا رہا تھا وہ کچھی مٹی ہوتی اور جیسے ان ڈانرز اور اسے پکڑنے کے لئے آتا ہے وہ مٹی ڈھے جاتی ہے اور ڈانرز اور کھائی میں گرش جاتا ہے پھر وہ لوگ پیچھ جاتے ہیں ابھی بھی انہیں اس جھنے تک جانے کے لئے ایک ناؤں کی جوڑرت ہوتی ہے دویہینا ایک بہت بہت ڈانرز اور کا مو لے کے آتی ہے جس سے وہ ناؤں کی طرح یوز کر سکے پھر وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور کچھ دور چلنے کے بعد ان کی ناؤں کافی تیج ہو جاتی ہے اور جت ویسے ان لوگوں کے کنٹرول ہٹ جاتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد پانی بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ لوگ نیچے ایک کھائی میں گر جاتے ہیں پھر وہ لوگ دونوں چٹان کے بیچ میں اٹک جاتے ہیں جہاں نیچے جوالا مکھی ہوتا اب وہ لوگ بری دیپ فس چکے تھے اور یہاں پہ کوئی وید چھل نہیں تھا پھر پروفیسر انہیں بتاتا ہے کہ جیسے ہی اس چوالا مکھی پہ پانی گرے گا اس پہ بہت بڑا بیپر ہو گرے گا جو کی بہت بڑی سی بڑی چیزوں کو اپنے اوپر ٹھکیل سکتا ہے پھر وہاں پہ تو کوئی پانی ہی نہیں رہتا پھر ہانا کو چٹان کی پیچھے سے پانی کی آواز آتی پروفیسر اس چٹان کو فور دیتا ہے جس سے کہ پانی اس چوالا مکھی پہ گرتا ہے اور پھر یہ لوگ اس بیپر کی مدد سے وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں یہ لوگ وہاں سے باہر نکل کے ایک کسان کے فارم کو تباہ کر دیتے اور اس کے گھر پہ جا کے رکھتے ہیں وہ کسان کافی گصہ ہوتا ہے ان لوگوں پہ تبسون اسے ایک ہیڑا دیتا ہے جو کہ اس نے اس مائن سے لیا تھا اور اس کے پاس ایسے کافی ہیڑے تھے اب یہ لوگ وہاں سے نکل بھی چکے تھے اور کافی مالا مال بھی ہو چکے تھے اور ان کے پاس ایک بہت دلچسط کہانی تھی اور یہ سائے دوسرے بندیوں کے جو کہ وہاں سے جندہ لوٹے تھے تو مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے